جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے اور محبت سے دونے سے بہان دو جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے جو ساؤن کے پاس بیٹھے ہیں کان کے پاس بجھ رہا ہے یہ نقصان کرے گا آپ کو آپ تھوڑی سے اس طرف لے کے آ جائیں آپ بھی بیٹھے ہیں بچوں کو بھی لے کے بیٹھے ہیں جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بس زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا آپ کا آپ اپنی کرسیاں لے کے بلکل میفل میں شامل ہو جائیں آپ میفل سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کرسیاں لے کے اگر زحمت نہ ہو غالباً یہ کچھ وقت کا اور بچا ہوا ہے سب ہی حضرات اگر زحمت نہ ہو تو اپنی کرسیاں اٹھائیں اور میفل میں آگے بیٹھے ہیں میں پتا ہوں سنیں جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے چانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے مصطفیٰ کیا چاہیے ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے جو مجھ سے مصطفیٰ کر رہے ہیں وہ حضرت کے ہاتھوں سے مصطفیٰ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ دو فائدیں ایک آپ کو حضرت سے مصطفیٰ کرنے کا بھی ثواب بل جائے گا کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ بولنے میں کنجوسی نہ کریں میں دیکھ رہا ہوں سورو سے آپ حضرت بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے جبرن آپ کو لاکر بیٹھا دیا گیا ہے آپ میں فلم میں آئے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا بلند کریں سبحان اللہ کہنے پہ اللہ آپ کو نبی نیکی آتا فرما دے گا ہے نا تو قید محبت سے سبحان اللہ جانتے ہیں مصطفیٰ کا چاہیے اور یہ بھی شیر آپ کے سماعتوں کے والے کہ سارے فولوں نے یہی ملے کہ کہا سارے فولوں نے یہی ملے کہ کہا سارے فولوں نے یہی ملے کہ کہا کہ مجھ کو آقا کا پسینا چاہیے مجھ کو آقا کا پسینا چاہیے ہم گلاموں کو مدینہ چاہیے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے اگر میرے ساتھ آپ پڑھنے صرف اتنا کہ ہم گلاموں کو مدینہ چاہیے اللہ کس کی زبان کو قبول کر لیں پڑھیں میرے ساتھ کہ ہم گلاموں کو اور اپنی آواز کو کھولیں ہم گلاموں کو مدینہ اب ایک شیخ آپ کے سماعتوں کے حوالے ابھی حضرت اللہ مولانا شہادت حسین نے ایک اللہ کے ولی کا نام لیا ہے بہت مشہور ولی ہیں جنہوں جو دریا کے کنارے بیٹھ کے ریت سے جنت بنا رہے تھے حضرت خلیفہ حارم رشید کی بیوی جب گزری تو آپ نے اس جنت کو بیج بھی دیا تین در ہم میں میں پڑھتا ہوں سنیں کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ کہ دیتے پہ مجھے کو ہے جنت دیکھنا اور زور سے بولیں سبحان اللہ اس آخری وقت ہے سنیں کہ دیتے پہ مجھے کو ہے جنت دیکھنا 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 مجھے کو بھی پہلو لیتا نہ چاہے گے مجھے کو بھی پہلو نارے تکبیر نارے رسالت بھیدہ نے غسل بنا خاجہ کا ہندوستان نارے تکبیر ایک شہر اور آپ کے سماعتوں کے حوالے میں انتظار میں تھا کب یہ نارا لگے اور میں اس شہر کو پڑھوں کو کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ حضرت علامہ شہادت حسین نے ایک بات اور کہی کہ ہندوستان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان وہ چشتی بن کے پیدا ہوا کرتا ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم میرے خواجہ اس ہندوستان کے راجہ ہیں ایک شہر پہتا ہوں سنیں کہ یہ انا یہ انا یہ انا یہ انا ساکر نے بڑھ جستا کہا 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 کیا مجھ کو خواہ جاکا کٹوڑا چاہ گئے مجھ کو خواہ جاکا کٹوڑا چاہ گئے ہم غلاموں کو نارا تقویر نارا تقویر نارا رسالت جشن غسل ورا کہ مجھ کو خواہ جاکا کٹوڑا چاہ گئے مجھ کو خواہ جاکا کٹوڑا چاہ گئے اور ہم ہے نوکر شبر و شبیر کے 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 فاطمہ کے تر کٹوڑا چاہ گئے فاطمہ کے تر کٹوڑا چاہ گئے فاطمہ کے تر کٹوڑا چاہ گئے ایک مطلب دوسر اور پڑھتا ہوں قید محبت سے سبحان اللہ اسے دے دو اسے دے دو یہ لش کر جسے کو لش کر کی ضرورت ہے آپ سمجھیں اسے دے دو اسے دے دو اسے دے دو اسے دے دو یہ لش کر جسے کو لش کر کے ضرورت ہے اسے دے دو یہ لش کر جسے کو لش کر کے ضرورت ہے اسے دے دو یہ لش کر جسے کو لش کر کے ضرورت ہے اسے دے دو یہ لش کر جسے کو لش کر کے ضرورت ہے میاں ہم تو حسینی ہے میاں ہم تو حسینی ہے بہتر کے ضرورت ہے میاں ہم تو حسینی ہے بہتر کے ضرورت ہے اور جس شیر کو پڑھنے کے لیے میں نے اس کو پڑھا ہے وہ شیر پڑھتا ہوں فرین کہا آخر میں دیکھ کر پڑھ چم اسلام آقا نے کہا آخر میں دیکھ کر پڑھ چم اسلام آقا نے کہا آخر میں دیکھ کر پڑھ چم اسلام آقا نے کہا آخر میں دیکھ کر پڑھ چم اسلام آقا نے علی اسے بار تم جاؤ علی اسے بار تم جاؤ یہ خیبر کے ضرورت ہے علی اسے بار تم جاؤ یہ خیبر کے ضرورت ہے شیر بہت سارے ہیں آمن گیر ہے آخری شیر سن لے کہدے محبت سے سبحان اللہ کہا کہا شبیر نے کی ہاتھ دینا تو نہیں لیکن کہا شبیر کہا شبیر نے یہ ہاتھ دینا تو نہیں لیکن کہا شبیر نے یہ ہاتھ دینا تو نہیں لیکن کہا شبیر یہ سر لے کر یہ سر لے جا 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 یہ سرے لے جا اگر تجھ کو میرے سرے کے ضرورت ہے رضا